اسلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو بتانے والے آجان کی فضیلت آجان کا مطلب ہے خبر دینا یا اعلان کرنا اسلامی سریعت کے جبان میں آجان ان الفاظوں کو کہا جاتا ہے جن سے لوگوں کو خبر دی جاتی ہے کی نماز کا وقت ہو چکا ہے مسجد میں آئیے جماعت سے نماز ادا کریں فرض نمازوں کو ادا کرنے کے لئے آجان دینا سنت ہے جس بستی میں سے آجان کی آواز آئے تو معلوم چلتا ہے کہ یہاں کے رہنے والوں میں مسلمان بھی ہے یہی وجہ ہے کہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جب جہاد کے لئے مدینے سے وہاں تصریب لے جاتے تو جس بستی سے آجان کی آواز سنتے تو ہندائیہ لگا لیا کرتے تھے کہ یہاں مسلمان رہتے حضرت عبداللہ بن عمر کا بیان ہے کہ جب ہم مکہ سے عجرت کر کے مدینے آئے تو لوگوں کو نماز کے لئے جمع کرنے کی ترکیب کے بارے میں سوچ ویچار کرنے لگے لوگوں نے اپنی الگ الگ رائے پیس کی جب کچھ صحابہ نے رات کو خواب میں فرشتے کی جبانی کچھ ایسے الفاظ سنے جنہیں جب انہوں نے اللہ کے رسول سے بیان کیا تو آقاں بہت خوش ہوئے اور حضرت بلال کو بلا کر فرمایا اب آجان کے وقت تم ہی الفاظ بلند آواز سے آدھا کیا کرو چنانچہ وہی الفاظ قیامت تک کے لئے آجان بن گئے جو پوری دنیا میں آدھا کیے جاتے ہیں حضرت معابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے اللہ کے رسول پیغمبر حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے دن آجان دینے والوں کی گردن سب سے ہونچی ہوگی اس پاس سے پتا چل جائے گا کہ یہ لوگ دنیا میں آجان پڑھا کرتے تھے اللہ کی طرف سے آجان پڑھنے والوں کے لئے بہت بڑا عزاز ہوگا